رادے رادے مطروں سواغت ہے آپ کے اپنے چینل گیان مچار میں پیارے مطروں آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو پر جس میں کہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں مانگ کے سندور کے بارے میں ہر اس طریقے اپنے مانگ میں سندور لگاتی ہے لیکن سندور لگانے سے لے کر سندور خریدنے تک بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے آج ہم بات کریں گے کہ گیلے والوں میں سندور لگانے سے کیا کیا ہانیاں ہوتی ہیں سندور لگانے سے سمبندت سارے ڈیم میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کیسے لگانا چاہیے کس طریقے سے لگانا چاہیے وہ ساری باتیں میں آپ کو کروں گے اکثر نہ ہانے کے بعد شادی صدا مہیلاؤں کی سندور لگانے کی عادت ہوتی ہے سندور لگانا پتی کی لمبی آئیو کو درساتا ہے لیکن سندور لگانے سے جوڑی کچھ گلتی ہیں آپ میں سے بہت سی مہیلائیں کرتی ہیں جو آپ کیسو کی سنسال پر گرہن لگانے جیسا کار کرتی ہیں ہمیں وہ نہیں ہونے دینا ہے ہمیں صحیح طریقے سے سندور لگانا ہے اور جو بھی ہم گلتیاں کرتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جال لیں گے اور آگے سے ان گلتیاں کو نہیں کریں گے ہم بات کریں گے نہانے کے بعد اگر ہم ترنت سندور لگاتے ہیں تو وہ ہمارے پتی کے لیے بہت زیادہ بھاری رہتا ہے تو ہمیں ترنت نہانے کے بعد سندور نہیں لگانا یہ سب باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے دیکھئے دو سماز میں سندور اپنا ایک خاص مہتو رکھتا ہے پتی کی سلامتی اور سکھ سمبرتی کے لیے مہیلائیں اپنی مانگ میں سندور بھرتی آئیں سجاتی آئیں سواغینیں مہیلاؤں کا یہ سب سے اہم سرنگار مانا جاتا ہے جو سواغین مہیلائیں ہوتی ہیں جس سے ہر سواغین لگاتی ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ سندور لگانے کے کچھ نیم بھی ہوتے ہیں جس کا پالن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان نیموں کو اگر آپ نے اندیگہ کیا تو جیون میں کئی طرح کی سمسیاو کب آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ بھی نہانے کے بعد ترنت سندور لگاتی ہیں تو آپ کو آتک مندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گیلے والوں میں سندور لگانا کس طریقے سے آپ کے پتی کے لئے ہانکارت ہو سکتا ہے اگر آپ نے بال دو ہے تو ایسی وستہ میں بالوں میں سندور نہیں لگانا چاہیے اگر گیلے والوں میں آپ سندور لگاتی ہیں تو یہ آپ کے پتی کے لئے اچھا نہیں رہتا ہر استطیق کے لئے اچھا نہیں رہتا آرتک استطیق جو بھی ان کی بیوائیک استطیق کسی بھی استطیق کے لئے آپ کے پتی کے لئے popter نہیں رہتا ہے نہانے اور بال دھونے کہ ترنت بعد سندور نہ لگائیں بلکہ کچھ دیر بہت ہی ہمیں سندور مانگ میں لگانا چاہیے گیلے والوں میں سندور لگانے سے ہر وقت من میں کو بچار آتی ہے دوبیدائیں آتے ہیں برے بچارپن اپنے لگتے ہیں اسی لئے منع کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اسنان کرتی ہیں اسنان کرنے کے بعد آپ گیلے والوں میں اگر سندور لگاتی ہیں تو پورا دن آپ کے من میں برے بچار آئیں گے اور آپ دوبیدائیں میں رہیں گی آپ سنکوچ میں رہیں گے تو اس طریقے سے ان سب پریشانیوں سے آپ بچنا چاہتی ہیں تو گیلے والوں میں بھول کر بھی سندور نہ لگائیں گیلے والوں کو سب سے پہلے آپ سکھا لیں پھر سکھنے کے بعد آپ اس میں اپنی مانگ میں سندور لگا سکتی ہیں اس بات کا بھی آپ کو دھیان لگنا ہے کہ سواغن مہیلہ ہمیشہ مانگ کے بیچوں بیچ میں ہی سندور لگائیں ایسا نہیں کہ آپ تیڑی مانگ جو بھی آپ نکالتی ہیں تیرچی دائیں یا بائیں طرف نہ لگائیں بلکل مد میں آپ کو سندور لگانا ہے اگر آپ مد میں سندور لگاتی ہیں تو وہ آپ کی پتی کی گھرگائیوں کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے ایک بات اور آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اکثر مہیلہ کیا کرتی ہیں کہ اگر ان کا سندور ختم ہو جاتا ہے یا کسی کارن بس ان کے پاس سندور نہیں رہتا تو وہ مانگ بھرنے کے لیے دوسرے سے سندور کو مانگ لیتی ہیں کبھی بھی کسی دوسری مہیلہ کی سندور سے بھول کر بھی اپنی مانگنا پڑھیں اس سے پتی کو آرطک سمجھے کو سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اسی لیے کبھی بھی کسی دوسری اس تیری سے آپ کو سندور نہیں لینا ہے سندور ہمیشہ اپنے پتی یا اپنے پیسوں سے ہی خرید کر لیں کسی انیہ ویکتی کی کمائے کا خریدہ ہوا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ کو اپنی مانگ میں وہ سندور لگانا ہے باستور ساستی کا نوسار نہانے کے ترنت بعد کبھی بھی دھار دھار چیزوں کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اس نان سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کریں لیکن اس نان کرنے کے بعد نہیں آپ کو استعمال کرنی ہے کئی مہیلائیں سندور بالوں میں چھپا لیتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ویوائی کرسطو پر اثر پڑتا ہے جی ہاں میں دیکھا ہمیں لگا کرتی ہیں تھوڑا سا تلک کے برابر سندور لیتی ہیں وہ اپنے ماتے پر سامنے ہی لگا لیتی ہیں پوری مانگ کو بھی نہیں پڑتی پیاری میری بہنیں کرپیا کر کے آپ ایسا نہ کریں اپنی پوری مانگ کریں انتے تک جہاں تک کی مانگ دکھائی دیتی ہے اس میں پورے میں سندور ڈالیں یہ نہیں کہ آپ کو بس ہلکا سا ایک ٹیکا سا آپ اپنے مانگ میں لگا لیں یہ اچت نہیں ہوتا آپ یدی باقی میں سواگینے اور اپنی پتی کی دھیرگائی اچھاتی ہیں اور ان کی آٹھیں تک اچھی چاہتی ہیں تو آپ سندور کو مانگ کے انتے تک ضرور بھریں اور گاڑا گاڑا بھریں مانگ کا سندور ایسا کہا جاتا ہے کہ مانگ کا سندور جتنا گاڑا اور لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے اتنی ہی مان پتشتر آپ کی پتی کی سماج میں بڑھتی ہے اتنی ہی اجت سہرت دھن دولت دھن دھان آپ کی پتی کو ملتا ہے تو آپ اپنے پتی کے لیے اچھی آئیو دھیرگائی اور مان سممان میں بڑھتری چاہتی ہیں تو سندور اُبھرا ہوا اور دکھائی دیتا ہوا لگائیں نہ کہ چھپتا ہوا لگائیں چھپتا ہوا سندور اچھا نہیں مانا جاتا ہے اگر آپ بیچ مانگ میں سندور نال لگا کر کنارے لگاتی ہیں ایسے استطحے میں آپ کے پتی بھی آپ سے کنارہ کر لیں گے اس بات کا بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے میں نے بہت سی مہلا کو دیکھا ہے کہ وہ کنارے سے مانگ نکالتی ہیں اور کنارے پر ہی مانگ میں سندور ڈالتی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہ کریں ایسا کروگی تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے پتی بھی آپ سے کنارہ کر لیں گے تو بلکل بیچ و بیچ میں آپ کو سندور ڈالنا ہے نہ کہ آپ کو کنارے میں سندور ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہی کبھی بھی گفٹ میں دیئے گئے سندور کا استعمال نہ کریں گفٹ میں ملے سندور کا اپیوگ کرنے سے پتی کو بہت بڑی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے سندور کا ہی استعمال کریں کسی ان کے پیسوں کا یا کسی ان دولت دیئے ہوئے سندور کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے تو میری پیاری ماتاو میری پیاری بہنوں اگر آپ کو سندور سے سمان دیتا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس پلیس اس کو لائک شیئر جرور کریں اور کرپیا کر کے جب بھی آپ گیلے والوں میں سندور لگاتی ہیں تو گیلے والوں میں آپ کو سندور نہیں لگانا پہلے بال اچھے سے دھونے دھونے کے بعد بالے کو سکھانا ہے سکھانے کے بعد ہی آپ کو اپنے والوں میں سندور لگانا ہے تو یہ سب سے صحیح ویڈی ہوتی ہے بالوں میں سندور لگانے کی کیونکہ گیلے والوں میں ایسا کہا جاتا ہے کہ گیلے والوں میں ہمارے پتی کی جو آئیو ہوگا ہے وہ علپ آئیو ہو جاتی ہے دیرگ آئیو کے بجے علپ آئیو ہوتی ہے تو اس لئے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس کو لائک شیئر ضرور کریں میں نیکس ویڈیو ملتی ہوں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکال